مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت روچ پر پیلٹ گن سے زخمی نوجوان شہید حریت رہنما کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ جگہ جگہ احتجاج فائرنگ سے کئے مظاہرین زخمی پاک بہری اور فضائیہ کے سربراہوں کا ہائی باک مشکوں کے سلسلے میں آپریشنل بیس کا دورہ تربتی میار کا جائزہ سیاسی اختلافات نظر انداز قومی مفاد مقدم بلاول بھٹو بھارتی جارہیت پر وزیراعظم کی زیر صدارت کل ہونے والی پالیمانی کانفرنس میں شرکت کریں گے شیخ رشید کو دعوت نہ دینے پر عمران خان کا احتجاج بھارت بڑا دہشتگرد قرار شہر شہر احتجاج ہندو برادری بھی پیش پیش مودی کے پتلے جلا کر نعرے اسلام آباد کراچی حیدر آباد سکھر جیکب آباد کانکورٹ پشاور اور بنو میں رہ لیا محیش بھٹ اور اداکار عوم پوری نے بھی پاکستانی اداکاروں کی حمایت کر دی کہتے ہیں پاکستانی فنکاروں پر الزامات لگانا انصاف نہیں کنوینر کے معاملے پر متحدہ لندن اور پاکستان میں کشیزگی اروج پر ندین نصرت نے بانی سے غداری کے الزام میں فاروق ستار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی کراچی والے لا تعلقی کے فیصلے پر قائم متحدہ لندن کے لیے سیاسی مسائل کے بعد قانونی دھج کا فاروق ستار ہی پارٹی سربراہ ہیں الیکشن کمیشن کا اعلان عمران خان کو لبو لہجہ ٹھیک کرنے کا مشورہ مولا بخش چانڈیوں کہتے ہیں سار کانفرنس کا التوا اور وزیر خارجہ کا نہ ہونا حکومت کی نا اہلی ہے محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا یوم آشور بارہ اکتوبر کو ہوگا مفتی منیب کا اعلان یکم سے دس تک سن میں پینسٹھ ہزار اہلکار فرائز انجام دیں گے سیکیارٹی پلائن تیار کراچی میں پولس اہلکاروں پر فائرنگ کی گتھیاں سلجنے لگی واسع جوکیوں کو سات لاکھ روپے نہیں دیئے تفتیشی افسر کا اسلحہ چرا کر فائرنگ کی گرفتار ٹارگٹ گلر عبدالمالک بنگالی کا بیان لیکی کار سی چی ڈی کے حوالے راول پنڈی میں دوہرے قتل کی واردات پانی لینے کے لیے آنے والے نوجوان اور اپنی بیٹی کی جان لے لی پولس کو غیرت کے نام پر کاروائی کا شبہ لاہور کے مال روڈ پر موٹر سائیکل اور کار کی ٹکر چار افراد جانبہک رائیوینڈ روڈ پر بھی تیز رفتاری کے باعث حادثات چار افراد موقع پر ہلا بقایہ جات کی ادم ادائیگی پر چار نجی بجلی گھروں نے پیداوار بند کر دی پنجاب اور خیبر پکٹونخواں میں غیر الانیہ لوڈ جاننگ کا سلسلہ جاری شارٹ آل چھ ہزار میگا وانٹ سے زیادہ ہو گیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نئے ایمرجنسی بلوک کا افتتہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ادویات کی فراہمی میں گھپلوں پر محکمہ صحت کے چھ سو ملازمین کے خلاف کاروائی جاری ہے بے وفائی پر سرعام پٹائی گھوٹکی کے علاقے دہرکی میں خاتون نے غصہ نکال دیا شہریوں نے بھی ہاتھ کھول لیے تاریخی امارت کی آثار مٹنے لگے گوجر خان کے قصبہ دولتالہ میں قدیم گردوارہ وقت کی تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گیا امارت کے تین حصے گر گئے جو سٹ پٹا رہے ہو کون سی خفت ہے جو مٹا رہے ہو بات ہو رہی ہے نرندر مودی کی مو کی کھا کر بھارت اپنی عوقات میں آ گیا کسیانہ مودی سرجیکل سٹرائکس کے دعوے سے ہی مکر گیا اور فرماتا ہے کسی ملک پر حملہ کیا نہ کسی کی زمین کا بھوکا ہے کہنا مکرنا مکرنا پھر کہنا کوئی بھارت سے سیکھے نرندر مودی سے سیکھے یعنی کہ مو کی کھائی اور بھارت اپنی عوقات میں آ گیا کسیانہ مودی سرجیکل سٹرائکس کے دعوے سے ہی مکر گیا اور کہا کہ کسی ملک پر حملہ نہیں کیا نہ کسی کی زمین کے بھوکے ہیں کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں مال لیا کہ اونڈ پاکستانی ہو سکتے ہیں کبوتر پاکستانی ہو سکتے ہیں یہ غباروں کا کیا چکر ہے بھائی بڑھ کے مارنے والے غباروں اور کبوتروں سے ڈر رہے ہیں اردو تحریر والے غبارے قبضے میں لیا ہے کوئی اور نہیں بی ایس ایف نے قبضے میں لیا ہے اور کہتے ہیں کہ مبیرہ پاکستانی کبوتر کو حراست میں لے لیا گیا ایسے میں پاکستانی کشتی پکڑنے کا دعوی بھی بھارتی کوشگار کا ایک نیا ڈراما ہے ہائی مارک مشکیں بحری اور فضائیہ کے سربراہوں نے آپریشنل بیس کا دورہ کیا ہے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی میار کا جائزہ لیا گیا نیول چیف ایڈمیل زکاہ اللہ نے مشکوں میں شریک جوانوں سے ملاقات بھی کی اور ان کے کام کوسر رہا ہائی مارک مشکیں کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے اور پاک بحری اور فضائیہ کے سربراہوں نے آپریشنل بیس کا دورہ کیا پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی میار کا جائزہ لیا گیا عددللستان کے ظلہ جعوب میں سیکیورٹی فورسز نے بڑی تعداد میں بھارتی اسلحہ اور افغان فورسز کی وردیہ برامت کر کے دہشت گردی کا ایک منصوبہ ناکام بنایا سیکیورٹی فورسز نے گوال اسماعیل زائی کے مقام پر مشترکہ کاروائی میں ایک مکان سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کیا محرم الحرام کے دوران کوئٹہ دہشت گردی کی بڑی کاروائی کی منصوبہ بندی تھی خود کو جیکٹ 48 دستی بام 26 بارودی سرنگ بیٹری ایک موٹر والا سیٹ 32 فیوز ایک ادر ٹیلیسکو مارٹر اور مارٹر گولے جبکہ دو ادر ایس ایم جی افغان فورس کی وردیاں بھی برامت کر لی گئیں بھارت آؤٹ آف کنٹرول ہے لیکن کنٹرول لائن پر بھارتی جارہیت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی مظاہرے کیے گئے اور نرندر مودی کے پتلے بھی جلائے گئے بھارتی جارہیت کے خلاف پاکستانی قوم سراپا احتجاج شہر شہر مظاہرے دشمن کو عرض پاک کے تحفظ کے لیے ایک ہونے کا پیغام حیدر آباد میں بھارت مخالف رالی کے شرکاں نرندر مودی کے خلاف نارے بازی کرتے رہے بھارتی وزیر آزم کے پتلے کو جوتے مارے پھر جلایا سکھر اور کوٹری میں ہندو برادری سڑکوں پر آ گئی نرندر مودی کا پتلہ جلایا آف واجہ پاکستان کے شانہ بشانہ ہونے کا آزم بھی دہر آیا ہمارے ملک پر کوئی بھی بری نظر دیکھے گا تو ہماری پوری برادری اپنے ملک اپنی جنم بھومی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا دفاع کرے گی مودی سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے یہ ظلم دھایا ہوا وہ بند کرو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے جیک اب آباد کند کوٹ اور دیگر شہروں میں بھی ریالیاں نکالی گئے شابر میں بھی ہندو برادری نے بھارت مخالف ریالی نکالی پاک فوج کے حق میں نارے بازی بھی کی پاک فوج کے حق میں نارے بازی بھی کی پاک فوج کی کوئی رپریزنٹ کرتے ہوئے یہ ہندوستان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو پاکستان کی تمام ہندو کمیونٹی اپنی پاک فوج کے چھانا بی چھانا لڑے گی پاکستان ستابا پی تو فیلحال ہماری پاک فوج ان کے لئے کافی ہے لیکن اگر جہاں ضرورت پڑی تو ہماری پوری کمیونٹی ہندو کمیونٹی اور جتنی بھی مینارڈی کمیونٹی ہم سب اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوکے ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے بھارتی اشتیال انگیزی کے خلاف بننو میں بچے بھی سڑکوں پر آگئے اقلیتی برادری نے بھی ریلی نکالی جبکہ بھارتی فوج کیا تو کشمیری ڈویسوانوں کے قتل عام کے خلاف اسلام آباد میں کشمیریوں نے جیہاں اسلام آباد میں کشمیریوں نے اعتجاز ہی مظاہرہ کیا یاسین ملی کی اہلیہ مشال ملیق بھی مظاہرے میں شریک ہوئیں ریپورٹ کریں گے کمر المنور کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف اسلام آباد میں ناروں کی گونج یوم انصداد تشہدت پر مظاہرے میں یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک بھی شریح مودی کا پتلا نظر آتش اعتجازی مظاہرے میں کشمیریوں نے بڑی تعداد میں شرکت دی اور یہ ترینما یاسین ملک کی اہلیہ نے کہا جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی انصداد تشہدت کا دن ان کے نام کیا جائے مشال ملک کا کہنا تھا کہ مودی سرکار اتم تشہدت کا پرچار کرنے والے گاندی کی سالگیرہ مرا رہی ہے مگر کشمیریوں پر بدترین ظلم و ستم کر رہی ہے کیمرامین خالد گردیزی کے ساتھ کمر المنور دنیا نیوز اسلام آباد کراچی کے کیبل آپریٹرز نے بھارتی جارہیت کے خلاف پاکستان زندہ آباد ریلی نکالی تمام بھارتی چینلز بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں علی مہدی کراچی کے کیبل آپریٹرز نے پاک فوس سے ازارے یک جیتی اور بھارتی جاریت کے خلاف سی ویو سے کراچی پریس کلب تک پاکستان زندہ بات ریلی نکالی ریلی میں کراچی کے کیبل آپریٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی کیبل آپریٹرز کے رہنوما خالد آرائن کا کہنا تھا کہ پوری قوم پاک فوس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اس موقع پر انہوں نے تمام بھارتی چینلز بند کرنے کا بھی اعلان کیا ریلی کے اقتطام پر کراچی پریس کلب کے سامنے بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کا پتلا اور بھارتی جھنڈا جلا کر بھارتی ازائم خاک میں ملانے کا پیغام بھی دیا گیا کیبل آپریٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستانی فنکاروں کو بے دخل کرنے پر بھارت کا ثقافتی بائیکارڈ کر دیا گیا ہے پوری قوم بھارت کے ناپاک ازائم خاک میں ملانے کے لیے پاک فوش کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کیمرامین محمد ادنان کے ساتھ علی مہدی دنیا نیوز کراچی اور اب حکومتی چینل کی بات کرتے ہیں بھارت سے کشیدگی پر وزیر آزم کی زیر صدارت پارلیمانی کانفرنس کل ہوگی بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے وفد کی قیادت کریں گے بس شیخ رشید کو دعوت نہیں دی گئی سرحدی کشیدگی اور مسئلہ کشمیر پر وزیر آزم کی پارلیمانی پارٹیز کانفرنس بیپلز پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کی شرکت حکومت پر کڑی تنقید کرنے والے رہنما ملکی صورتحال پر اپنا موقف سامنے رکھیں گے بلاول بھٹو کا قومی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کا پہلا موقع عملی سیاست کا پہلا امتحان پیپلز پارٹی نے موقف کو حتمی شکل دے دی دفاع وطن اور کشمیر پر سمجھوتا ہوگا اور ناسیاست کی جائے گی تحریک انصاف بھی کانفرنس میں شریک ہوگی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود پریشی نمائندگی کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی غلام احمد بلوڑ کر رہے ہیں حکومت میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو دعوت نہیں دی وزیر اطلاع پرویز رشید نے بھی اس کی تصدیق کر دی تاہم عوام خان نے شیخ رشید کو بھی کانفرنس میں مدعو کرنے کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف کے رہنمار شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی ٹیم کپتان کے بغیر ہی کھیل رہی ہے سار کانفرنس کا بائی گارڈ کرنے والے ممالک کو کائل نہ کر پانا سفارتی ناکامی ہے شاہ محمود قریشی کا ملتان میں پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ حکومت سے اختلاف ہاتھ ہیں لیکن ملکی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں ہماری کل کی موجودگی اس بات کی آئینہ دار ہوگی کہ ہم ملکی مفادات کو اپنے ذاتی خواہشات اور جماعتی ترجیحات پر ان کو فوقیت دے رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے حکومت کی سفارتی کار کردگی کو آڑے ہاتھوں لیا ہم ان دیگر اپنے پروشیوں کو میں سمجھتا ہوں دلائل اور ٹھوش دلائل سے کائل کر سکتے تھے نہ کر سکنا یہ ہماری سفارت کاری کی ناکامی ہے شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ امریکہ کا بھارت کی جانب چکاؤ تشویش کا باعث ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ نرندر مودی کی پولیسیز کی وجہ سے بھارت تقسیم ہو کر رہے گا انہوں نے کہا کہ وہ بھارت میں ایک اور پاکستان بنتا دیکھ رہے ہیں آج مودی نے ہمیں لالکار آہے کاش ہماری کو قیادت دلیر قیادت ہوتی تو ان کو یہ اسطرح لالکارنے کا مقاہی نہ ملتا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ مودی تمہارے پاگل پن کی وجہ سے تمہاری بھی عقوبی اور جذباتی پن کے وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح گربہ چوب کے وجہ سے روس کے ایک ٹکلوں میں تقسیم ہو گیا اسی طرح انشاءاللہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے اور ہندوستان کے اندر ایک اور پاکستان بن رہا ہے ادھر مقبوضہ کشمیوں میں بھارتی افاظ کی بربریت اور روج پر ہے پیلرگنس زخمی روجوار اسپطال میں شہید ہو گیا شوپیا میں ایک قابض افاظ نے مقامی حریت رہنما کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی مقبوضہ کشمیر میں خوف کے سائے بربریت اور روج پر گھر گھر قابض افاظ کا پہرہ مقبوضہ وادی جیل کا منظر پیش کرنے لگی بڑگام میں پیلرگنس سے زخمی ہونے والا نوجوان جل بسا نوجوان کی شہادت کے بعد بڑگام میں مظاہرے پھوڑ پڑے قابض فورسز کی فائرنگ سے متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے شوپیا میں مقامی حریت رہنما کے گھر پر بھارتی افاظ نے دھاوا بول دیا فورسز نے گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی اور خواتین کو حراسہ کیا ادھر کشمیری طلبہ کی عدم شرکت کے باوجود امتحانات ملتوی نہیں کیے گئے ہزاروں کشمیری طالب علموں کا تعلیمی سال داؤ پر لگ گیا اروا کو بتائیں کہ بانی سے غداری کا الزام متحدہ لندن نے فاروق ستار کی رکنیت ختم کر دی بانی سے لا تعلقی کے فیصلے پر قائم ہیں فاروق ستار نے واضح کر دیا لا تعلقی کے بعد اپنی سرزمین سے تعلق جوڑ لیا فاروق ستار کا یہ کہنا ہے بانی سے غداری کے الزام میں متحدہ لندن نے فاروق ستار کی رکنیت ختم کر دی ہے ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے اور وہ لا تعلق مجھے ایم کیوم پاکستان رابطہ گمگی کا کنوینئر بنا دیا ہے لندن اور پاکستان میں پہلے ہوئیں راہ جدہ اب فاصلے بھی مزید بڑھ گئے ایم کیوم لندن اور ایم کیوم پاکستان ایک دوسرے گئے آمنے سامنے لندن سے ندیم اسرت کا تازہ بیان فاروق ستار اس دیفعہ دے بانی سے ملے اور معافی مانگے پر نہ ان کی چھٹی کرا دیں گے فاروق ستار بھی اپنی 23 اگرس کی پوزیشن پر ڈڑ گئے ملیں گے نہ معافی مانگیں گے ندیم اسرت کہتے ہیں فاروق ستار کو بار بار غداری کا عادہ کرنے پر پارٹی سے نکالا ایم کیوم کا کنوینئر کون ہوگا فیس لائی سپیکر قومی اسمبلی نہیں بلکہ بانی متحدہ کریں گے فاروق ستار کا کہنا ہے کہ باری سے لا تعلقی کے فیصلے پر قائم ہیں ایم کیوم پاکستان 23 اگرس کی پولیسی پر گامزن رہے گی رابطہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ ایم کیوم شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گی کنوینر کوئی بھی ہو ڈیپیٹی کنوینر کوئی بھی ہو لیکن ایم کیوم کا سربراہ کون یہ ایک اہم سوال ہے اور متحدہ لندن کے لیے سیاسی محاص کے بعد ایک قانونی دھچکہ لگا ہے اور وہ دھچکہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے جس نے اعلان کیا ہے کہ فاروق ستار ہی متحدہ کے سربراہ ہیں آپ کو بتائیں کہ ایم کیوم لندن نے فاروق ستار کی پارٹی کی بنیادی رکنیت تو ختم کر دی لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پارٹی کے سربراہ فاروق ستار ہیں اسلام آباد سے عدیل وڑائچ تفصیل کے ساتھ ایم کیوم کا سربراہ کون متحدہ لندن کے لیے سیاسی محاص کے بعد قانونی دھچکہ الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان فاروق ستار ہی پارٹی سربراہ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق ایم کیوم پاکستان الیکشن کمیشن میں فاروق ستار کے نام سے ریجسٹرڈ ہے موجودہ دستاویزات کے مطابق فاروق ستار ایم کیوم کے ڈیپیٹی کنوینئر ہیں قوائد کے تحت الیکشن کمیشن اسی کا فیصلہ تسلیم کرنے کا مجاز ہے جس کے نام پر پارٹی ریجسٹرڈ ہو حکام کا کہنا تھا کہ ایم کیوم لندن نہ تو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے نہ ہی اس کی قانونی حیثیت ہے وہ فاروق ستار کی پارٹی رکنیت منسوخ نہیں کر سکتی عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد اسلام آباد کو بند کرنے کی حکمت املی کیا ہوگی پاناما لیگز کی جامعہ تحقیقات نہ ہونے تک پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق بھی کر لیا گیا ہے نتیہ گلی میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے عمران خان سے ملاقات کی جس کے دوران تحریک احتساب کو آگے بڑھانے پر تبادلے خیال کیا گیا اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ اسلام آباد کو بند کرنے کی حکمت املی کیا ہوگی دونوں رہنماؤں نے پاناما انکشافات کی جامعہ تحقیقات منطقی انجام تک پہنچائے بغیر پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ وزیراعظم کی جانب سے احتساب سے گریز کی حکمت املی ترک نہ کرنے پر احتجاج جاری رکھا جائے گا عمران خان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے بعد احتجاج میں تیزی لائی جائے گی ملاقات میں حکومت پر دباؤ بڑھانے کے مختلف طریقوں پر بھی غور کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف شہدرہ سلنڈر دھماکے میں جامعہ کھونے والوں کے گھر پہنچ گیا لباہکین نے باہکین کے ساتھ زالہ حمدردی کیا اور دزدس لاکھ روپے امداد کا اعلان بھی کیا وزیراعظم کے اس وزیٹ کو رپورٹ کریں گے ارسلان رفیق پٹی وزیراعظم شہباز شریف نے کیا شہدرہ سلنڈر دھماکے میں جامعہ کھونے والوں کے لیے اظہارِ حمدردی جانبہ حق ہونے والوں کے گھر جا پہنچے لواحقین سے ملے تازیت کی اور پنجاب حکومت کی جانب سے کیا جانبہ حق ہونے والوں کے ورسا کے لیے دس دس لاکھ روپے امداد کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ حادثے کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ واقعے کی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ فوری طور پر پیش کی جائے ارسلان رفیق بٹی دنیا نیوز لاہور اور افغان فورسز کی وردیاں برامر کنوینر کے معاملے پر متحدہ لندن اور پاکستان میں کشید کی اروج پر ندیم نصرت نے بانی سے غداری کے الزام میں فاروق سرطار کی بنیادی رکنیت قتم کر دی کراچی والے لا تعلقی کے فیصلے پر قائم